نمسکار پیارے صدھارتیوں ہم آج آپ پیارے ریسرچرز کو یہ پڑھانا ہے اور بتانا ہے اور آپ کے ساتھ چل جائیں بھی کرنی ہے ان میں جو بھی آپ کے پرشن بنیں گے وہ آپ کمنٹ باکس میں دیں گے بہت سہستہ کے ساتھ ان میں کوئی اگریسنس نہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہندی میڈیم، انگلیس میڈیم، بائی رنگول آپ جو بھی جیسے پڑھتے ہوں پھر ہم نے جو بھی لکھا ہے سمجھانے کے لیے پہلے سے لکھ لیا ہے تاکہ بعد میں کوئی بھی بیو دھان نہ اٹھ پڑھتے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے آج جو ٹاپک لیا ہے وہ پہلا ٹاپک ہے جس کا نام ہے سودھ ریسرچ انگلیس میں ریسرچ بولتے ہیں اور ہندی میں سودھ بولتے ہیں ہندی میں ہی اس کو سبد مل جاتے ہیں انساندھان، انویشن یا خود جیسے سبدوں سے بھی اسے سوچت کیا جاتا ہے یہ پریچھا کو لے کر کے ریسرچ میتھوڈالوجی ٹاپک پر ایک گہرہ پرشن یہی بن جاتا ہے کہ سودھ کیا ہے اس پر اپنے پرکار چالی What is research اب کیا research ہے پوری بات سمجھیں گے ایک ایک کر کے research جو ہے یا سودھ جو ہے وہ انگلیس بھاسا کے research سبد سے بنا ہے research سبد سے ہی انساندھان بھی بنا ہے research سبد سے ہی انویشن بھی بنا ہے اور research سے ہی خوج بنا ہے جتنے بھی سبد ہیں وہ research سے ہی بنے ہیں چونکہ research methodology جو ٹاپک ہے وہ ہی آپ کا جو ہے جیادہ تر اس میں جتنے بھی ویگیانک یا سائنٹسٹ رہے انہوں نے جو اور اسٹارٹنگ کے researchers بھی جو رہے research methodology کے وہ western سے ہیں منس پششی میریسوں سے ہیں اب دیکھئے research جو بنا وہ re plus search سبد سے اس کی اتپتی ہوئی تو بات آتی ہے re کیا ہے اور search کیا ہے تو re مطلب ہے again and again بار بار اور search مطلب ہے کھوج کرنا کسی بھی topic کو جب آپ بار بار اس پر کھوج کرتے ہیں اس کو پتہ لگاتے ہیں اس کی باری کی یا تحت تک پہنچتے ہیں تو یہ کہہ راتا ہے research اب اس میں research جو ہے یہ آج سے نہیں بہت پرانی جب سے منس کا جنہ ہوا تب سے research چل رہی ہے یہاں سبد آگے لکھا دیئے بار بار کھوجنا یا پناہ پناہ اس کی سودھ کرنا یا پناہ پناہ انسندھان کرنا یا بار بار اس کے innovation پر پہنچنا analysis کے تحت visualization کے تحت اس کی جڑھ تک پہنچنا ہی سودھ کہلاتا ہے بات ہماری سمجھیں گے سودھ آج سے نہیں چل رہا سودھ چل رہا ہے جب سے مانو سبیتہ شروع ہوئی ویڈک کال سے نو پاشاڑ کال میں آپ کو جھان بھی ہوگا اپنے پڑھا بھی ہوگئی دیتی چھت سے آپ سمنز رکھتے ہوں گے کہ مانو نے نو پاشاڑ کال میں آپ کی کھوج کی مانو نے نو پاشاڑ کال میں پہیے کی کھوج کی پورا پاشاڑ کال اگر آپ چلے جائیں تو مانو نے اسٹھ آجاروں کی کھوج کی کھوج کا کارڑ کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ کھوج کا جو بھی صحیح ہے وہ سیدھی اور سیدھی ہماری عوض سکتہ پر ہے ایک آہ اپنے بات بھی سنا ہوگا کہ عوض سکتہ عوض کار کی جننی ہے جس چیز کی عوض سکتہ ہوتی ہے اسے ہم ایجاد کر لیتے ہیں بنا لیتے ہیں جیسے ہمیں جرورت پڑی بلو کی ہم نے بلو بنا لیا ہمیں جرورت پڑی پین کی ہم نے پین بنا لیا لیکھنے کی جرورت پڑی اس کے پہلے لکڑیوں کی لیکھنیاں بنا کے ان سے لکھا جاتا تھا مور آدھی کے پنک سے لکھا جاتا تھا جیسے ایسے ہماری جرورتیں بڑھتی گئیں ہم ویسے ایسے آگے بڑھتے گئے یوٹی چھیتر میں دیکھیں تو پہلے ہم نے آجار جو بنائے تو وہ چھوٹے چھوٹے آجار تھے پھر اس کے بعد ہم نے کلہاری بنائی بھاورا بنایا گینتی بنائی پھر ہم نے گلیل بنائی پھر ریواروہ رائیفل بنائی توپ میسائلیں بنائی لیجر بیم بنائی جیسے ایسے ہماری سب بھیتائیں بڑھتی جاتی یہ سب کچھ انویشن کا خوج کا ریسرچ کا ہی بندو ہے سودھ ہمارے بڑھتے جاتے ہیں اور ہم آگے آگے اگریم اگریم نئیس خوجوں تک پہنچتے جاتے ہیں اب دیکھیں گا بھوتی گون فیجیکل پوالیٹی کیا ہونی چاہیے کسی بھی ریسرچرز کی یا کسی بھی ریسرچ کی دو چیزیں اپرمک ہیں پہلا ہے آپ کا اولوکن observation کہ آپ کس چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کس بندو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے کیسے سمجھتے ہیں یہ آپ کا اولوکن ہے observation کسی بھی چیز کو کسی بھی بات کو کسی بھی تکتھے کو کوئی بھی سودھارتی کیسے دیکھتا ہے کوئی ریسرچر کیسے اس کو واج کرتا ہے کیسے دیکھتا ہے جیسے کوئی آدمی ہس رہا ہے اس کے دیکھنے کے کئی طریقے ہوں گے ایک سودھارتی کی نجر سے دیکھیں تو ہم سوچیں گے کہ وہ کسی کی آلوچنا پر ہس رہا ہے دوسرا ویکتی اسی کو دیکھے گا تو کوئی دیکھے گا یہ کسی کے بھیانگ پر ہس رہا ہے تیسرا ویکتی دیکھے گا کہے گا کسی کے اپہارس پر ہس رہا ہے چوتھا ویکتی دیکھے گا تو وہ سنجھے گا کہ یہ ہی اپنے سمویت کو کو اسدھر کرنے کے لئے ہس رہا ہے مطلب ہس تو ایک اہی آدمی رہا ہے اس کے دیکھنے کے اپنے الگرد طریقے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بالک رو رہا ہے تو کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کریڈہ کر رہا ہے کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ اس کا ایک مولک گنہ ہے اس لئے ہس رہا ہے چوتھا ویکتی دیکھے گا تو اس کی سمجھ میں یہ آئے گا یہ اپنے ایموشنز کو سانت کرنے کے لئے ہس رہا ہے سمجھ کو کنٹرول کرنے کے لئے رو رہا ہے ہس رہا ہے تو اپنے اپنے دیکھنے کے الگرد نجریے ہوتے ہیں جس کو ہم کس کے تحت رکھتے ہیں اولوکن کے تحت مالی جی آپ سوسلاجی کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ روڈ پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ان میں بھائیل ہوئی اسیم ویدنائیں بھی دیکھ سکتے ہیں دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ روڈ پر بیٹھے ہوئے کسی بھی گریب آدمی سے اس کے ہسی کے پہلو اگر آپ مال دیجئے کہ آپ منزمنٹ کے سٹوڈنٹ ہیں یا آپ کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں یا آپ کسی بھی سوسلاجی میں اومنیتی کے کسی بھی چھہتر کے بھی دھرتی ہیں اب آپ کسی چیز کو کئی سے دیکھتے ہیں یہ آپ کی اوبجرویشن پر نیر بھر کرتا ہے اولوکن پر نیر بھر کرتا ہے سپوز دیکھ ایک ہی کلاس میں دس ریسرچر ہیں اور ایک ہی ٹاپک پر ریسرچ بھی کریں گے سبھی لوگ سوسلاجی کے ہیں سبھی لوگ سائیکولاجی کے ہیں منوی گیان کے ہیں سبھی لوگ پولیٹیکل سائنس کے ہیں رانیت پی کیا سبھی لوگ ایک ہی بند پر چرچہ کریں گے نہ کوئی مولیک ادھکاروں کا اولوکن کرے گا مولیک ادھکاروں پر اپنے ریسرچ کرے گا کوئی کانسٹوٹیوشن پر ریسرچ کرے گا کوئی نائنٹین تھرٹی فائف میں جو دو سو پچاس آرٹیکل لیے گئے تھے کوئی ان پر ریسرچ کرے گا ہر وقتی کا اپنا جو سماجی کیان میں کر رہے ہیں ان کا بندو الگ ہوگا جو رچھا چھیتر میں کر رہے ہیں ان کا بندو الگ ہوگا تو یہ جو بات ہیں یا کس پہ ادھائی تھے آپ کے اولوکن پر اب اس کے بعد بات آئی پریچھن ٹیسٹنگ جس کو کہتا ہے یہاں ام نے سیمپلنگ نہیں لکھی شمنک جس کو بولتے ہیں ہندی میں انگلیس میں سیمپلنگ بولتے ہیں ام نے سیمپلنگ نہیں لکھا کیوں کیونکہ ٹیسٹنگ کے اندر پریچھن سیکنڈری ڈیٹا بولتے ہیں وہ آپ لیں گے اب ان سب کے ساتھ آپ جو ہے اپنے سود کو آگے کر رہے ہوں گے تو اولوکن آپ نے کر لیا آپ نے پریچھن کر لیا اب بات آئی کہ اولوکن جو ہوتا ہو کتنے بندوں پر ہوگا کون کون سی ٹوپک ہوں گے جن پہ ہوگا تو پہلی چیز ہے پرشن سمسیا گھٹنا ویوہار اور پرورتی جن پر ہم کسی بھی ٹوپک کی ریسرچ کرتے ہیں دیکھیں گے پرشن سمسیا گھٹنا ویوہار بیہیویر اور پرورتی جو کسی کی آدت ہوتی ہے habit گھٹنا کوئی بھی جو incident ہوتا ہے سمسیا کوئی problem اور پرشن کوئی question اس کے اوپر اپنے ریسرچ کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے سمیں ہم پرشن کون کون سے کرتے ہیں اپنے سے یا جب پرشن وی بناتے ہیں کہیں ہم سروئی کے لیے جاتے ہیں سیمپل کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں پرائیمری سیکنڈری ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیوں ایسا ہوا کیا ایسا ہوا کئیسے ایسا ہوا کب ایسا ہوا اور کس نے ایسا کیا یا کون ایسا کر رہا تھا اب دیکھو الگ الگ ہم باتیں کرتے ہیں اب یہ سارے پوچھتے ہوئے ہم ان ان وی وی سیوں کی ان وی سیوں کی سمس سمس تک پہنچتے ہیں جب ہم کیوں گیا کئیسے کب اور کون جیسے پرشن کرتے ہیں تو ان وی سیوں کی سمس تک پہنچتے ہیں سمس کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور سمس میں ہمارے کیا کیا ہوتا سمس نہیں ہوتی پرشن اگر ہم نے پرشن پرشن پوچھیں گے ہم نے data collect کرنا ہے تو بھی پرشن ہے وہ بھی ہمارے لئے ایک پرکار کی سمس سمس ایک پرابلم ہے اس کو ہم سال کریں گے اس کے لئے ہمیں ورد کرنا ہے ہمیں اس کے لئے پریاست کرنا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچیں گے پرشن کی پرشن کیا ہوگا جس پرشن پرشن آیا کہ لکڑی کیوں تیرتی ہے جب لوہا نہیں تیرتا یہ ہمارا کیا ہے پرشن ہم نے پوچھا کہ لکڑی کیوں تیرتی ہے لکڑی کیوں تیرتی ہے جب لوہا نہیں تیرتا یہ بھی ایک پرشن بنا اس پہ بھی ریسرچ پہ پڑھ لکھتے ہیں کی کیوں ایسا ہوا اس کا گھرنات تو جیادا ہے اس کا گھرنات تو کم ہے اس لئے نہیں تیرتا یہ بھی ایک پرشن بنا سیب جو نیوٹر نے بہت سنا ہوگا نیوٹر نے گیوٹی فورس دیا گروت ورکت ورکت بل دیا یہ اس ہی پر دیا کی سیب کیوں چمیل پر آسمان پر کیوں نہیں چلا جاتا یہ کیا ہے یہ ایک سمس ہے یہ کیا ہے تو یہ سمس ہے اس پر بھی ریسرچ کرتا ہے گھٹنا کی آس اشی چھا ساماج پرورتی میں ساماج پرورتی میں بادھک کیوں ہے یہ بھی ایک پرکار کی سمس سمس نا یا گھٹنا ہے کی اشی چھا ساماج پرورتی تو یہ یہ بات ٹھیک ہے یہ کیا ہوئی پرورتی ہوئی پھر ہے کہ پربندھک وست وردھی کیوں نہیں کرتے یا پربندھک وست مول بردھی کیوں کرتے ہیں یہ کیا ہوا؟ یہ ایک ویوہار ہوا کہ جتنے بھی منجر ہیں وہ اپنے وست کی قیمت بڑھاتے ہیں تو کیوں بڑھاتے ہیں؟ اور پارلے جی نے اتنے سالوں سے اپنے وست کی مول بردھی نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ جبکہ قوانٹیٹی اس نے ایک کھٹا دی اس نے اپنی ماترہ میں گیراوٹ کی لیکن مون لیمگ بردی نہیں کی تو یہ بھی ایک سودھکارس ہے یہ بھی ریسرچ کا ٹاپک ہے اس کا بھی آپ انویشن کر سکتے ہیں انسندہان کر سکتے ہیں خوج کر سکتے ہیں ریسرچ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو یہ سورے ٹاپک اٹھانے ہوں گے اس میں کوئیشن بھی کرنا ہے اس میں پرابلم بھی دیکھنی ہے اس میں بیہیویر بھی دیکھنا ہے اس میں حیبیت بھی دیکھنی ہے پرشن ہے سمسیا ہے گھٹنا ہے بیوہار ہے پروتی ہے جہاں پر آپ ہو یا کوئی بھی پرشنہ والی تیار کرتے ہیں کوئیشنائے بناتے ہیں تو کوئیشنائے بناتے سامنے آپ کو کیوں کیا کیسے کب کون جیسے پرشن اس میں رکھنے ہوتے ہیں جہاں سے آپ سیمپل لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو یہ یہ ساری باتیں جو سودھ کے انترگت ہمارے پاس مطلب ہے رکھی جاتی ہیں جو یہ پیارے ریسرچرز اب ہی ہم نے آپ سے بات کی کہ ریسرچ کیا ہوتی ہے اس کے بہتی گھڑ کیا ہوتے ہیں اولوکن اور آپ کا پریچھن تتھا انس پہ آنے والی ہم نے سمسیا گھٹنا پرشن ویوہار اور پروتی کے لیسے میں جان لیا یہ سب جاننے کے بعد اب ایکجام میں لکھنا بھی تو اپنے کو پڑے گا یا کہیں بھر کسی کو فارمالی بتانے کے لیے تتھ بھی تو ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ آخر ایکچول مین کیا ہوتا ہے ریسرچ کا تو ہم بات کرتے ہیں سودھ کا عرد یا میننگ آف ریسرچ کیا ہے تو ہم نے پریبھاسہ یہاں لکھی ہے لکھا ہے گیان کی کسی بھی ساکھا برانچ آف نالیج میں نبین تتھوں ویچاروں عوضہرنا یا صدھانتوں کی کھوچ کے لیے اپنا ہی کرم بد پرکریہ ہی سودھیا انساندھان ہے یہ تو پریبھاسہ ہوئی دوسرا in any branch of knowledge discovery is the systematic process adopted to discover facts fact مطلب تتھ ideas مطلب ویچار concept مطلب عوضہرنا اور principle مطلب صدھانت that's called the meaning of research یا یہی سودھ کا بھی سہ سار ہے دیکھو سودھ میں ہمیں نئے تتھ ملے گی ویچار ہوگا عوضہرنا ہوگی یا صدھانت ہوگا اور یہاں لکھا کیا ہے کسی بھی ساخ branch of knowledge کوئی بھی any branch of knowledge کوئی بھی آپ کے knowledge کی branch ہو وہ کوئی بھی topic ہو سکتا mathematics ہو سکتی particle science ہو سکتا chemistry بھی ہوسکتا psychology ہو سکتا کوئی بھی topic ہو سکتا کسی پر بھی آپ research کر سکتے ہیں ورہاں سے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو research کا کوئی ساخ نہیں ہے صرف یہ research ہو سکتا کچھ چیزیں سلب ہوتی ہیں research میں کچھ چیزوں میں surveying topic ہو سکتا ہے secondary data tough ہو سکتا ہے primary data ملنا مسکل ہو سکتا ہے ایسی بہت چیزیں ہوتی ہیں لیکن research ہر topic پہ ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ ایسا گیان ہوگا کرم بدھ ہوگا سیسٹمیٹک دھنگ سیمپلنگ ہوگا سیمپلنگ ہوگا سیمپلنگ ہوگا سیمپلنگ ہوگا سیسٹمیٹک دھنگ یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے بیگیانک ہیں جنہوں نے اپنے اپنے حساب سے پریبھاس دے AB روڈمن تثہ AB موری نے کیا بتایا انہوں نے کہا نوین گیان کی پرابطی کے ویوستیت پریاس کو سو دوسرا ہمارے ایک جنہوں نے کہا اسے آپ اپنی کامی پہ نوٹ جرور کر جارج اے لنڈورگ نے کہا جنہوں بہت 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 لوگوں نے پریبھاس آیا جنہیں دیکھا سمجھا اب آگے کی بات جو بھی ریسرچ کی نکش کلاس میں آپ سے کریں گے یہاں تک اتنا ہی ہم 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 دیکھا ریسر ریسر موسیقی موسیقی